دنیا بھر میں کرونا کے خوف نے جہاں پر چھوٹے بڑے شہروں کو بیس روز سے زیادہ دن ہو گئے لیکن لاکڈاؤن پر قرار ہے ایسی صورتحال ہے سندھ کے تاریخی شہر جکاوباد کی جہاں پر کئی دنوں کے جاری لاکڈاؤن نے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے کرونا سے بچنے والے لوگ اب بھوک سے مرنے لگے ہیں اور شہر کے تمام کاروباری مناقض بھی بند ہیں جس پر شہریوں نے نظر نہیں اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھائی ابھی مزرو رہیم 23 دن ہو گئے ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہو گئے روز کھارے نہیں کیا کریں روز کھمانے والے بندے ہیں کیسے چلیں کیسے کریں کیا کریں کچھ نہیں ہے ابھی تک تو ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں ٹکسی بندے ہیں ڈیلی کھمانے نہیں ڈیلی کھانے والے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک ہمارے کاروبار سارے بند ہیں جب بھی دیکھو پریز آتا ہے جاؤ اٹھ جاؤ گھر چلے نہیں بھئی کچھ بھی نہیں ملا ہمارے پاڑے میں یوسی ناظر میں اپنا عرباب سمرو وہ اپنی بیٹھنگ میں جا کے سارا سامان بند کر کے رکھ دیا ہے کسی کو دیرہ بھی نہیں ہے اپنے خوش آمد پر چلا رہا ہے لاکڈاؤن سے ہمیں اپنے گھروں میں کیتک کیا گیا ہے لیکن سندھ حکومت کب مدد کرے گی جو کچھ ہم غریبوں کے لیے آیا وہ بھی کرپشن کی نظر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے غریب اور مستحق خواتین کے لیے جاری کردہ احساس پروگرام کے تحت ملنے والی بارہ ہزار روپے کی امدادی رقم بھی خواتین کے لیے تضلیل کا باعث بنی ہوئی ہے جس پر خواتین کا کہنا ہے کہ کرونا وارس کی وجہ سے لاکڈاؤن کے باعث متاثرہ غریب شہریوں کا کہنا ہے کہ خدا کی کب کرم نوازی ہوگی اور خالے کے حقیقی ہم گناہ گاروں پر کب اپنی رحمتوں کے دروازے کھول کر اس خطرناک وبا سے آزاد کرے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ ازار بٹھاں نظر نیوز جکاہوہ